سمال کے گاڑی کی نیچے آ جاؤ گا بھائی سمال کے اے رکھ یہ کیا ہے گاڑی ہے صاحب گاڑی یہ کئیسی گاڑی ہے اس کی سیٹ آف لوری کار ہے دراصل یہ گاڑی نہیں ہے یہ تاریخ ہندوستان ہے تاریخ ہندوستان آپ کو یاد ہے کہ زمانے میں پیٹرول چار اوپ لیٹر ہوا کرتا تھا اس زمانے میرے اببہ نے مجھے مکا نہیں دیا یہ گاڑی دیا اور کہا بیٹا ساری زندگی اس گاڑی میں آرام سے رہنا یہ کیا ہے یہ گاڑی کا ہان حصہ ہے خیر تو میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا تو ساپ پیٹرول ایسا مہنگا ہونے لگا ایسا مہنگا ہونے لگا کہ خریدنا تو ایک طرف پیٹرول بم کے سامنے سے گزرنے کی حمد نہیں رہی تو میں نے اس کی سیٹ اور یہ فلوری نکال دی اور اس کو دکھا مار کے چلانے لگا ہے مجھے تو تو کوئی فروڈ لگتا ہے ذرا دیکھیں تم نے اپنے بولٹ میں کیا چھپا رکھا ہے ارے انجن کھا اس کا جب مہنگائی ہندوستان کے نووے کروڑ جنتا کو کھا گئی تو کیا میری گاڑی چھوٹا سے انجن نہیں کھا سکتی ابھی جب پیٹرول خرید نہیں سکتے تو انجن کی ضرورت کیا ہے کھا مخا گاڑی کی سینے پر بوچ پڑا رہتا ہے جب تمہاری اتنی پرابلنز ہیں تو پھر تم اس گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہو تم پیدل کیوں نہیں چلتے ویسے میں پہاڑی آدمی ہوں میں نے وہاں سنا تھا کہ شہر میں پیدل چلنے والوں کے لیے کوئی جگہ ہوتی تھی تو کیا نام کیا تھا اس کا بھول گیا میں فٹ پات ہاں بھگوان آپ کا بھلا کرے فٹ پات ہے فٹ پات نام کی کوئی چیز شہر میں ہے تو نہیں نہیں نا اس فٹ پات کی جگہ پر کئی جھوپڑے بنے ہوئے ہیں کئی دکانے بنی ہوئے ہیں کونچے لگے ہوئے ہیں کئی بیکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی جو جگہ بچتی وہاں میں سپلٹی والوں نے بڑے بڑے کھڑے خود رکھتے ہیں اور بردوں تک خودے رکھتے ہیں لگتا کسی ایسے مردے کی قبر خودی ہوئے جو ابھی تک پیدائی نہیں ہوا ہے ایک بار میں بھی اس کھڑے میں گر گیا تھا اور مجھ سے پڑے گانے مٹی پہ ڈال دیا اس پر اگر یہ تو بھگوان بلا کرے ٹیلی فون والوں کا انہیں پھر کھڑا خودا مجھے بال نکا لیا وہنہ میں اس میں آج تک پڑا ہوئا ہوتا اگر پھر کبھی اس شہر میں آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا کیوں سیز کیونکہ آج تمہیں دیکھا تو ایسا لگا میں نے آج پورے ہندوستان کو دیکھ لیا